آج اب دوستو میں ہوں شہزاد عالم برنی آپ دیکھ رہے ہیں دا برنی شو آج ہم اپنے شو میں جو مدہ لے کر آئے ہیں وہ مدہ ہے گرو گرام میں ایک بار پھر سے جمعے کی نماز کو لے کر کے ویواد کھڑا ہو گیا ہندو سنگٹھنوں کی لوگ اکھٹا ہو کر کے نمازیوں پر باقاعدہ حملہ کرنے کے لئے پہنچ گئے لیکن وہاں پر پولیس پرشاسن کا بلتینات تھا جس کے چلتے ماحول خراب ہونے سے بچ گیا ہے تین دسمبر دو ہزار اکیس پہلے ہی اتنے سارے واقعات ہو چکے ہیں گرو گرام کے اندر سینتیس جگاؤں کی انومتی پرشاسن نے دی تھی مسلمانوں کو نماز پڑھنے کے لئے اس میں سے سترہ پہلے ہی کینسل ہو چکی ہیں سیکٹر سیتالیس اور ٹویلو اے میں تو پہلے ہی کافی ہنگامہ ہو چکا ہے جہاں پر نماز ہوا کرتی تھی وہاں پر گووردھن پوجا کی جا چکی ہے لیکن اب ماملہ سیکٹر سیتیس کا ہے سیکٹر سیتیس کے اندر بھی اب لوگ اکھٹا ہونے لگے ہیں اور نماز پر پابندی لگانے کی کوشش کرنے لگے ہیں پچھلے جمعے کو بھی اسی طرح کا ماملہ دیکھنا کو ملا جمعے کی نماز سے پہلے ہندو سنگھٹانوں نے وہاں پر باقاعدہ پوجا ارچنا کی اس کے بعد وہیں پر نماز بھی ہوئی لیکن آج تین دسمبر کو پھر ایک بڑی گھٹنا دیکھنے کو ملی جیسے ہی لوگ ڈیڑھ بجے نماز کے لیے اکھٹا ہوئے ویسے ہی ہندو سمودائب کے لوگ اکھٹا ہو کر کے جے شریرام کے نارے لگاتے ہوئے وہاں پر اکھٹا ہو گئے اور نماز روکنے کی مانگ کرنے لگے آج کل ہمارے دیش کے اندر واقعی میں ماحول اتنا زیادہ خراب ہو گیا ہے کہ کوئی کسی کو برداشت کرنے کو تیار نہیں ہے اگر کسی گراؤنڈ میں کوئی نماز پڑھی بھی لے گا تو اس سے کیا ہندو دھرم بھرست ہو جائے گا مجھے تو نہیں لگتا ہے ہندو دھرم بھرست ہو جائے گا بھلے ہندوتوہ ہو سکتا ہے جو راجنیتک ہندوتوہ ہے وہ ضرور ہو سکتا ہے بہرحال پولیس نے اس میں اپنی کاروائی کی اور جو لوگ اکھٹا ہو کر کے نماز روکنے کے لیے آئے تھے ان میں سے بیس لوگوں کو پولیس نے گرفتار کر لیا جس کے بعد وہاں کا ماحول شانت ہوا اور پولیس نے پورے ایک ماحول کو اپنے نینترن میں لیا استطیق کو کنٹرول کیا لیکن ابھی وہاں پر کوئی اب ہنگامن نہیں ہوا ہے لیکن سوال یہ بنتا ہے کہ آخر کب تک یہ سلسلہ چلتا رہے گا کبھی مسجدوں کو نشانہ بنانا تو کبھی نمازیوں کو نشانہ بنانا تو کبھی اس طرح کے ہنگامیں اٹھانا کہ جہاں پر نماز ہو رہی ہے وہیں پر پوچھا ہوگی ابھی پچھلے دنوں مدھورا کا کیس بھی دیکھنے کو ملا اس سے پہلے سیکٹر بارہ سیکٹر سیتالیس نہ جانے کتنے ایسے کیسز دیکھنے کو مل رہے ہیں حالانکہ کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو ہندو مسلم ایک تا کی بات کر رہے ہیں جیسے کہ گرو گرام میں ہی اکشہ یادر نام کے ایک ویکتی نے اپنی دکان دی نماز پڑھنے کے لیے مجھے نہیں لگتا ہے کہ اس کی دکان کا کچھ گھٹ گیا یا کچھ خراب ہوگی دکان اگر کسی کو اجازت دے دی کسی کی دھارمک پرکریا کو پورا کرنے کے لیے لیکن ہمیں تھوڑا سا دل بڑا کرنے کی ضرورت ہے اور لوگوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ آخر ہم کہاں چاہ رہے ہیں آپ اس پورے معاملے کو کس طرح سے دیکھتے ہیں اپنی رائے ضرور بتائیں ویڈیو کے نیچے کمنٹ باکس ہے اس کمنٹ باکس میں جائیں جا کر کے اپنی رائے ہمیں ضرور بتائیں آج کے اس اپیسوڈ میں اتنا ہی ہماری آپ سے ریکویسٹ ہے اس ویڈیو کو شیئر ضرور کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور آپ ہمیں سوشل میڈیا پر یعنی انسٹا ٹویٹر اور فیس بک پر فالو کرنے کے لیے ویڈیو کے نیچے جو لنکس دیوں میں ان لنکس پر جا کر آپ ہمیں سوشل میڈیا پر فالو کر سکتے ہیں بہت بہت شکریہ